موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسد عباس آج ہم موجود ہیں سینئر صافی عبدالعزاق چشتی کے رہشگاہ پر جن سے ہم جانیں گے کہ انہوں نے چالیس پچاس سالہ سافتی دور کے اندر کیا کچھ حاصل کیا یعنی کیا کھویا اور کیا پایا اسلام علیکم چشتی صاحب بتائیں کہ کیا یعنی اس دشت کی سہرائی میں کیا کھویا کیا پایا سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا بھی آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے اس کابل سمجھا میں آپ کا کلیگ ہوں میں کوئی سینئر کوئی نئر نہیں ہوں نہ مجھے اس دمکے لگانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی میرا تجربہ کوئی پچاس چاٹھ سال ہے میں آپ کا اماثر ہوں تقریباً کوئی تیس سال مجھے شعبے میں ہو گئے ہیں مختلف ایسیت ہوں اور میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں اور میں یہ اطراف کرتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اسی شعبے کی بدولت ہو اگرچہ میں نے لا کی تعلیم حاصل کی تھی اور لا کی ڈگری ہے میرے پاس لیکن میں نے ایک پیشن کے تحت اس شعبے کو اختیار کیا تھا اپنی یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران ہی تقریباً نائنٹی میں میں نے جو تھا اس شعبے میں قدم رکھ دیا تھا اور پھر نائنٹی تھری میں جب میری ڈگری مکمل ہو گئی تو میں اس شعبے میں مکمل طور پر داخل ہو گیا جبکہ میرے دوست عباب کا اور میرے گھر والوں کا بھی مجھ پہ یہ دباؤ تھا کہ میں نے جب لا کی ڈگری حاصل کی ہے تو میں لا ہی میں جاؤں لیکن میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ میں نے فیلال وقالت کے اندر اپنی پریکٹس نہیں کرنی تو میں نے اس شعبے کو اپنایا تو جو کچھ بھی ہوں جیسے بھی ہوں سب ہر طرح کی مشکلات کے دور مشکلات آپ سمجھتے ہیں ہمارے اس دور میں یا اس سے پہلے جنرلسٹ کتنی مشکلات کا شکار تھے یہ شعبہ کتنی اس شعبے کو اختیار کرنا کتنا نفع بخش تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے تو بہلال اس کو باوجود اللہ تعالی نے ہماری دستگیری کی ہماری مدد کی اور جو ہے اس شعبے میں اور ابھی جو چلانے صحافت کا اس میں کیا تفریق سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ اس شعبے میں آ رہے تھے وہ ایک جو ہے اس شعبے میں آنے کی قابلیت کے جرہ سیم رکھتے تھے اور ان کے اندر کافی حد تک اس شعبے کے تقادم کے مطابق کام کرنے کے جو تھے عصاف موجود تھے ان لوگوں میں اور نبوے کی دہائی میں اس سے پہلے تو بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ پیشن کے ساتھ کام کر رہے تھے نبوے کی دہائی اور اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں ہمارے اندر کمزور ہونا شروع ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے پھر دو ہزار کی جب دہائی شروع ہوئی ہے تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک زوال آنا شروع ہو گیا میڈیا کا ترقی کا دور شروع ہو گیا یعنی میڈیا ہاؤسز اور میڈیا کے شعبے کی ترقی کا دور شروع ہو گیا لیکن صحافت کا زوال شروع ہو گیا یعنی کہ یعنی زوال اوپر زوال ظاہر ہونا شروع ہو گیا اس کے زوال کی جو ہے داستان کچھ اگر ہم نائنٹی سے پی پیچھے جائیں تو شروع ہو گئی تھی لیکن اس وہ کھل کے زوال کی جو نشانیاں ہیں وہ دو ہزار میں آنا شروع ہوئیں اور خاص طور پر اس وقت آنا شروع ہوئیں جب ہم صافی جو ہے نا ان کو پلات ملنے شروع ہو گئے اس کے بعد تو آپ یوں سمجھیں کہ اس چھوپے میں آنے والوں کا ایک تانتہ بند گیا اور ہر ایراغ ایراغ جس کا روجان اس چھوپے کی طرف تھا نہیں تھا وہ اس لالچ میں پلات ملے گا یوں ملے گا وہ پھر آنا شروع ہو گیا اس کے بعد پھر جب یہ جنرل پرویز مشروع مرہوم کے دور میں الیکٹرونک میڈیا آیا ہے تو اس نے ایک جو چام پیدا کیا تو اس کے نتیجے میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اس طرف آگئے ان میں صلاحیت تھی نہیں تھی جذبہ تھا نہیں تھا نہیں لیکن لوگ اس ہی چکر میں کہ پلات ملتے ہیں جی لوگ داب ہوتا ہے ذرا ٹیشن ٹیٹ اٹھا ہے کام تو چلا جی ہم اس میں ہیں یہ بھی ایک شعب ہے اس کو اختیار کر لیں ایسے لوگ آگئے اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آگیا یہ جو ابھی آپ بھی ہم بھی جس مائک پہ بات کرنے ہیں تو اس میں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اٹ پٹو تسافی ہے جہاں سے پھر تو ایک پھرانہ آگیا ہے اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے میڈیا نے ترقی کی ہے میڈیا کے شعبے نے جس طرح اس میں جدت آئی ہے اسی طرح اس کا میار جو ہے اس قدر متاثر ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ترقی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ اس شعبے کے ذمہ دار لوگوں کو اس کے میار پر توجہ دینی چاہیے تھی اور دینی چاہیے نئے جو صافی آرہے ہیں آج کل کے دور میں مخلف یونیورسٹی سے ڈیوری حاصل کر گئی ان کو کیا صافتی اقدار کے حوالے سے آپ ایڈوائز کرنا چاہیں گے دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے اور ذن ہے میرا اس نے ذن ہے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ ڈیگری والے صافی آرہے ہیں جنہوں نے بقیدہ ماسک امنی کسیل کی جائے تو ان کے نصاب میں اخلاقیات کا بھی کوئی پرچہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اس کتاب میں پڑھا ہے اگر اس پر بھی عمل کر لیں اور اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے شعبے میں کافی بہتر ہی آ سکتی ہے لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ جہا تو انہوں نے وہاں پڑھا ہی لی جاتا اور اگر پڑھایا جاتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کو ان کا بلکل جی نہیں چاہتا ہم جب اخبار میں کام کرتے تھے تو ہم نے اپنے سینئر سے یہ سکھا کہ جی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اس طرح سے ملن ہم دونوں نوائے وقت میں رہے ہیں باقی اخباروں میں بھی رہے ہیں لیکن نوائے وقت میں ہم زیادہ دیر رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے بہت ساری خامیوں ہوں گی نوائے وقت کی انتظامیوں میں بہت ساری چیزیں ہوں گی لیکن ایک خوبی تھی اس ادارے کے مالک میں بھی اور اس کے ایڈیٹرز میں بھی جن کے ہمارا واستہ پڑھا کہ وہ اخلاقیات کے اوپر جو تھے زور دیتے تھے اخلاق ہماری معاشرتی اقدار جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں زور دیتے تھے کہ اخبار میں کوئی ایسی چیز نہ جائے جو ہماری معاشرتی اقدار کے غلاب ہو یا جس کے اندر بلیک میلنگ کرتا سر ہوتا پیدا ہوتا یا کسی کی بیزتی کا پہلو نکلتا ہو خاص طور پر یعنی کہ خواتین جو ملزمان ہوتی تھی خواتین کے حوالے سے کم سن بچوں کے زیادتی کے کیس ہیں خواتین کے زیادتی کے کیس ہیں ان کے جرائم ہیں ان کے اندر ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ خبر لگانے کی ہدایت کی جاتی تھی اور بلیک میلنگ پر آپ کو پتہ اس دور میں ایک اخبار آ چکا تھا میں ان کا نام چلے نہیں لیتا اس کی تو پالیسی یہی تھی اور ان کی خبروں سے یہاں ہوتا تھا کہ یہ خبر جو ہے بلیک میلنگ کے لیے لگائی گئی ہے تو ہمیں اس پالیسی سے کوسوں دور رہنے کی ہدایت وہاں کی جاتی تھی اور ہم اس کو فالو کرتے تھے اور ہمیں پھر اندازہ ہونا چروع ہوا جب ہم خود بھی کچھ خود مختار ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم مختلف ہیں ہم اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ ہم نے کسی اخبار کو یا کسی ادارے کو چلانا ہے تو ہم نے وہاں پھر اس چیز کو اس چیز کو عملی رنگ دینے کی کوشش خود بھی کی اور ہم نے کہا کہ نہیں اپنے رپورٹروں سے اپنے سٹاف سے اپنے میں سے کو کہا کہ نہیں اس طرح سے نہیں کرنا اس طرح سے کرنا لیکن آج بدقسمتی سے اس چیز کا بلکل دیان نہیں دیا جا رہا یہ جو ہے نامائی کا واقعہ جس کے نتیجے میں ایک پاکستان کی ایک سب سے بڑی ساسی جماعت کو مرد الزام بٹھا رہا گیا اور ابھی تاکہ اس کی قیادت بھی جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے دیکھیں میری جو امانداری کی بات ہے واقعہ افسوسناک ہے اور میری جو بلکل جو دیانہ درانہ رائے میں دے رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک جال بچھایا گیا تھا اور اس جال میں پیٹی آئی کے کارکنان کو پھنسایا گیا بہتر ہوتا کہ اس دن جو لوگ اتجاج کی قیادت کر رہی تھی پی ٹی آئی کی قیادت وہ اس چیز کو بربق سمجھ لیتی لیکن جو ریاست اس وقت بڑا شور کر رہی ہے یا بہت بکیا جا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو میرے لیے تو سب سے بڑی احرانی کی بات یہ ہے کہ ایک کور کمانڈر کور کمانڈر اور وہ بھی لاہور کا کور کمانڈر اس کا گار اتنا اپروچیبل تھا آسانی کے ساتھ اور اتنا جو ہے آسان تھا ٹارگٹ تھا کہ وہاں چاند درجن جہاں سمجھیں سو دو سو وہ بندہ ہوگا وہاں پہنچنے والے دو چار سو بندوں میں سے جو کور کمانڈر اور اس کے اندر جو ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں کور کمانڈر اور اس کے اندر تو ابتدا میں دس بیس لوگ داخل ہوئے ہیں اور جس کا در آسانی کے ساتھ ان کے لئے دروازہ کھل گیا اور کہاں لیبرٹری چوک اور کہاں چھاؤنی یعنی کہ وہاں تک لاور کی ٹریفک کو آپ اندادہ لگائیں اور ان کے جلوس کی رفتار کو دیکھیں تو دو ڈائی گھنٹے پہ وہ وہاں پہ پہ پہنچ رہے تھے تو راستے میں کوئی تھا ہی نہیں تو میں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ میں سمجھتا ہوں میری دیانہ دانہ رہا ہے کہ وہ جس نے بھی پلان تیار کیا اس کا ایک ہی مقصد تھا یعنی وہ جیسے امریکہ کا نین ایلیون تھا جس کی آرمیں مسلمانوں کو رگڑا لگایا گیا یہ پاکستان کا نین فائیو تھا جس کا مقصد صرف ایک پارٹی کو رگڑا دینا تھا اور بدکسمتی سے وہ پارٹی رگڑے میں آگئی اور ابھی تک رگڑا کھا رہی ہے یعنی کہ آپ اس کو ایک قومی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانیہ قرار دے رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا سانیہ کبھی وہی نہیں ملکی تاریخ میں حالانکہ سانیہ آج تک امن بشر کی پاکستان کی تحقیقات عوام کے سامنے رکھی ہے اور اس کی تو ابھی تک تحقیقات ہوئی نہیں ہیں اس کی تو تحقیقات کرانے کی ضرمت بھی نہیں کی گئی اور بقول اس سیاسی پارٹی کے ان کے دعوے کے مطابق ان کے تاؤزنڈ آف پیپل ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں ان میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو آپ کے سامنے آسورت ہے اور اس سے زیادہ ہم کیا کہیں اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ پہلے تحقیقات تو کروا لیتے ہیں اس چیز کی اچھا آپ نے مختلف ادوار دیکھے مختلف جماعتوں کے آپ کی نظر میں سب سے بہتر دور کس کا تھا یار اس چیز کا جو ہے نا اب جو میں نے دیکھا ہے نا ایک میں نے اپنی طالب علمی کے دور میں اچھا دور دیکھا ہے اور وہ تھا مختصر دور تھا لیکن محمد خان جنیجو کا دور تھا اور میں محمد خان جنیجو کو اس لیے اپسان کرتا ہوں کہ محمد خان جنیجو نے کام از کام ایک کوشش ضرور کی کہ قومی وسائل کا از جہا نہ ہو قومی وسائل قوم کے اوپر لگیں اس ملک کے عوام کے اوپر لگیں اور یہ افسر شاہی اور دوسرے تیسے اسٹیبلیشمنٹ کے جہل اللہ تلالہ ختموں اور اس نے ذاتی حصیت میں اس کی کرپشن آئے تک مندریں آم پھنی آئے اس کے بعد اب ہم پہ الزام آ جائے گا جو لوگ سن رہے ہوں گے کہ جی یہ تو ایپی ٹی آئی کیا امی لیکن ہونے نہیں ہمیں آمی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو عب نہیں سمجھے ہم نے بات وہ کرنی ہے جو ہمارا دل کہے گا جو ہمارا ضمیر کہے گا جو ہمارا ایمان کہے گا اور جس کا جا کے ہم اللہ کے سامنے جواب دے انہیں کے احساس سے کریں گے یہ عمران خان کا دور تھا کہ جس میں تمام تر خامیوں کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے دور میں خامیوں نہیں تھیں بہت ساری خامیوں ہوں گی ایک ہزار خامیوں ہوں گی لیکن ایک خوبی تھی کہ اس شخص نے جتنی پالیسیاں بنائیں اس کا میور عوام تھے عوام کو کس قدر اس کا فیدہ پہنچا ہاں جی اس کی شہادت آج اس کی حکومت ملنے کے بعد مل رہی ہے اور ہماری زندگی میں جو چھ سات آٹھ دفعہ حکومتیں آئیں اور گئیں ہیں یہ پہلی حکومت تھی کہ جس کے جانے پہ ایک محمد خان جریجو کے جانے پہ لوگ رنجیدہ ہوئے تھے لیکن کیونکہ مہرشللہ کا دور تھا اس کی ایکسپریس عوام اتنا کر نہیں سکتی تھی یہ ایک نام نے آج جب مری دور تھا کسی حد تک چل رہا ہے ابھی جو تو جب عمران خان کی حکومت گئی تو اگلے ہی دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ حکومت غلط توڑی گئی ہے جس طریقے سے عوام بہر نکلی ہے اور پہلی دفعہ ہوا کہ مٹھائی کسی نے تقسیم نہیں کی کسی کو اتنی جلوت نہیں ہوئی کہ آکر شڑکوں کے اوپر مٹھائی تقسیم کرے تو اس کا مطلب کیا اور آج تک جو تائید ہے وہ سامنے ہیں انہوں کی دوتائی تو عوام ہی اصل تو فیصلہ تو عوام کرتی عمرین آپ نے عبدالعظام چشکی صاحب کے موضریات احلات اور تجربات سنے امید ہے کہ آپ ہمیں بھی فیق بھی دیں گے اسی کے ساتھ اجازت چونگا دیکھتے دیں گے جہاں دے ہوگی سلام